بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے تو ویئرز بہت فرمائش تھی ایک جگہ کی کہ اس کا وزٹ کرائیں وہاں پہ کیا کیا چیزیں بکتی ہیں کون کون سی دکانیں ہیں کتنی مارکٹیں ہیں گلیاں ہیں سب کا وزٹ کرائے جائے تو ہم جا رہے ہیں لائٹ ہاؤس لائٹ ہاؤس کا وزٹ کرانے آپ کو جا رہے ہیں وہاں کی گلیاں دکھائیں گے سب کوئی دکھائیں یہ راستے کے مناظر ہیں ہم آ جانے کے انہیں کا پیدل وک کرتے ہوئے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں تو آئیے ہماری ساتھ ہی ریپورٹر کے ساتھ لائٹ ہاؤس کا وزٹ کریں میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کا موسم بہت حسین ہوئے ہوئے ہیں یہ دو شیرز ہیں نا یہ اور یہ اورنج یہ آپ کو پاکستان میں یہ شیرز نہیں ملیں گے یہ شیرز تو کم ہوتے ہیں نا زینب سے کم ہوتے ہیں نا کتنے کم آئیت آس کے مارکٹ یہ تقریباً یہ لائٹ آس سینما ہوتا تھا فیصد کام رنڈے ہی تھا رنڈہ بزار کلاتا تھا پرانہ نام کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے نا بہن یہ جو مال جو نا آگے سے مہنگا ہو گیا ڈالر کی وجہ سے ڈالر بہت مہنگا ہو گیا اوپر کی ستے پر چلا گیا اور پاکستانی روپیہ ہو گیا کم تو اس وجہ سے مال آنا بند ہو گیا ہے یہ والا دکھائے گا بڑا والا چلیں اس ٹھنڈے ٹھنڈے شاپ سے بہار نکلتے ہیں اور آپ کو اصل لائٹ آوس دکھاتے ہیں اسلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں ایمی جینا روڈ جسے آدم جی بودھا بھائی روڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس روڈ پر جیسے کہ آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر کم سی کی مین بلڈنگ ہے یہ ہے جناب کم سی کی مین بلڈنگ اور اس سے متصل ہے کم سی نالا جو کہ کچھر سے پھرا ہوا ہے اور اس نالے سے ہی بلکل متصل ہے لائٹ ہاؤس مارکیٹ اسے لائٹ ہاؤس جی ایمی جنا روڈ کے سامنے اور اسے لائٹ ہاؤس لنڈا بزار بھی کہا جاتا ہے یہ ایک گلی لنڈا بزار کی ہے باقی یہاں پر اور کیاکے چیزیں ملتی ہیں میں آج فوکس و فہیم کے ساتھ میں سمیہ خرشید آپ کو دکھاؤں گی کہ ادھر لائٹ ہاؤس مارکیٹ میں کیا کیا ملتا ہے تو آج ہیں لائٹ ہاؤس مارکیٹ کے اندر چلتے ہیں یہاں پر یہ کوٹیا ہے اور پردے والے بھی ہیں یہ والی جو پوری گلی جاری ہے میں آپ کو دکھاؤں ہوں جو پوری گلی جاری ہے یہ لنڈا بزار کی ہے اور اس بزار کے خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر بہت اچھی کوالیٹی کی شرٹ ٹی شرٹ ملتی ہیں اور جیسے ہی سردیاں لگتی ہیں ابھی داخل گرمیاں آگئی ہیں تو سویٹرز کے لیے بھی لو بیٹا سویٹر پہل لو کے لیے مائے جو ہیں وہ ادھر کا روک کرتی ہیں اور یہاں سے خرید کے اپنے بچوں کو کہتی ہیں لو بیٹا سویٹر پہل لو کیونکہ یہاں پر اچھی کوالیٹی کے سویٹرز جیکٹس ملتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ ایکسٹر لارڈ سائز ہوتا ہے ان کو آم شوکس پر ٹی شرٹ جینز نہیں ملتی تو وہ یہاں پر مل جاتی ہیں کیونکہ یہاں سے بہار کا مال بھی آتا ہے اس فش کے کیا پرائز ہے دو دو سو روپے دو دو سو اس ٹیبل پہ جتنے سٹف ٹوائس پڑھیں سب دو دو سو روپے کے یہ آپ مجھے بتائیں کہ اس مارکٹ میں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں اس میں سارے چیزیں لندے کی ملتی ہیں بیگ ملتا ہے شک ملتا ہے کمبل وغیرہ ملتے ہیں اور شوز ملتا ہے تو کمبل وغیرہ یہاں پر کتنی مناسب ریٹ میں مل جاتا ہے یہ تو کم ریٹ پہ ہوتا ہے کیونکہ یہ باہر کا اوریجنل چیز ہوتا ہے یعنی سمجھ دو جب نیا دس ہزار کا ہوتا ہے یہاں تین آزار چار آزار کا مل جاتا ہے اور جوتے اور جوتے بھی اسی طرح ہیں کہ نیا بارہ آزار پندر آزار کا ملتا ہے وہ یہاں تین آزار چھ آزار پانچ آزار کا مل جاتا ہے اچھا مجھے جو ہے نا رین کوٹ خریدنا ہے کیونکہ کل سے کراچی میں بارشوں کی پریڈکشن ہے تو کہاں سے ملے گا رین کوٹ یہ آگے ایک دکان ہے اس سے مل جائے گی صحیح تو ہم آگے چلتے ہیں یہ بھی ایک شاپ ہے نورانی گارمنٹس اور یہ نیچے تک پوری یہ ایک ہی شاپ ہے نیچے مارکٹ ہے تو یہاں پہ نئے کپڑے ملتے ہیں تو ایک وہ ہے اسے کہا جاتے ہیں جیسے لائٹ ہوس لنڈا بزار تو یہ ٹوٹھا لنڈا بزار نہیں ہے یہ لنڈا بزار بھی ہے اس میں نیو مارکٹ ہے نیو بھی ہیں آپ نیچے ویرز کریں ساری چیزیں جیکٹ وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ کچھ سستہ ہوتا ہے سستہ ہے تو آپ بتائیں کتنی کی ٹی شرٹس ہیں بہت ملے گا بہت ملے گا یہ ہمتنے بہت بڑی شاپ ہے یہاں پر لڑکوں کے کپڑے ہیں بچوں کے لڑکوں کے کپڑے چلیں میں آپ کو کپڑوں کے کچھ پرائزز وغیرہ بتاتی ہوں تھوڑے سے اگر آپ پرائزز وغیرہ بتانا چاہیے انہیں کپڑوں کے یہ حساب کتاب لگا رہی ہیں تھوڑے پرائزز وغیرہ بتائیں کدنی صرف شرٹ اور ڈراؤزر کے ساتھ پیش ہے وہ ہے بچانہ سوٹ ہے پھورا سوٹ ٹری فیفٹی تو کیا آم مارکٹ سے یہاں پہ کچھ سستہ ہے یہ تھری فیفٹی کا جو ہے سوٹ ہے بچوں کا گرمیوں کا اور ان کا کہنے یہ ہے کہ آم مارکٹ سے یہاں پہ کچھ سستہ ہے بیسے میں آپ پہ بہتا ہوں ٹری فیفٹی کے سوٹ یہ والے آم مارکٹ میں بھی اسی طرح مل رہے ہو ٹری فیفٹی کے ہی مل رہے ہوتے ہیں اسلام علیکم آپ کا حساب نہ خراب ہو جائے ایک سوال کرلو میں وہاں پہ کر دینا میں نہیں جو ہمارے آپ میں ہر صاحب سے ملتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ لائٹ ہاؤس کی جو مارکٹ ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں اسے لائٹ ہاؤس مارکٹ کیوں کہا جاتے ہیں آپ کو کیا پتا ہے اس کے بارے میں لائٹ ہاؤس کی مارکٹ یہ تقریباً تقریباً نووے فیصل کام لندے گئی تھا لندہ بزار کے لئے پرانا نام تو اس کے بعد یہ اس کا نام پر لیٹس نے لائٹ ہاؤس پڑ گیا یہ اس کی اتاری ہے تقریباً نووے فیصل یہاں نہیں کا کام ہے اب تو پرانا ہے ہی نہیں ہاں پرانے کا کام ختم ہو گئی کیونکہ مہنگا ہی بہت ہوگی ہے ڈالر مہنگا ہو گیا مال کا ریٹ ہی بہت ہائی فائی ہوگی صحیح نوو پرانے میں کوئی فرق رہا ہے اچھا تو آپ کے پاس کی لڑکوں کی شرس ہیں زارہ مین اور ٹومی کی بھی ہیں تو یہاں عام دکانوں کی نظرت آپ کو سستہ دیتے ہیں یا وہی ریٹ سے جیسے کتنے کی یہ جناب ساسو روپے کی دیر ہے اور عام بزاروں میں کتنے کی ہے یہ بات ان کے بلکل ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ہر کلر میں یہ شرٹ موجود ہے آپ آرام سے یہاں سے آکے آہ بلکل سمپل شرٹ ہیں آفس جانے کے لیے ان کے پاس سیون ہنڈرٹ کی ہیں یہ اور یہ لٹرل یہ بات بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ عام بزاروں میں یہی شرٹ میں نے جیسے کہ وزرٹ کی ہیں تو وہاں ہزار ہزار روپے کی بھی ہیں اور آٹھ سو کی بھی مل رہی ہیں نو سو کی بھی مل رہی ہیں ہزار کی بھی مل رہی ہیں اور مالز کی طرف جائیں گے تو یہ پندرہ سو دو ہزار کی بھی ہیں تو یہ جو ہے لائٹ ہاؤس میں شاپ ہے اور ان کے پاس جائے یہ سیون ہنڈرٹ کے یہاں پر ہر کلر کی ہے ایک سمپل شرٹ ہے چلیں ہم آگے کی جانب چلتے ہیں باپو پرائز پتہ ہے پینٹ کی اچھا کوئی ایسے یہاں پہ تھوڑا سا کچھ سستا ہے ریٹ تو کم ہوتے نہیں زینب سے کم ہوتے ریٹ ہیں آپ نے کتنے کم بارہ سو تیرہ سو جیسے کولیٹی کے حساب کم سے کم ہزار روپے کی ہوتی ہے اچھا یہ جیسے ایک پینٹ یہ پندرہ سو کی اگر یہاں جو ہزار روپے کی وہاں پندرہ سو کی ہے کلیٹ کم ہوتے ہیں یہاں پہ ہر آدمی زیادہ نور ملاتا ہے صحیح یہ جیسے کہ پینٹس ہیں یہ ہزار کی ہیں زینب میں وہی جو ہیں پندرہ سو کی ہیں بلکل ایک پینٹ کی کولیٹی دکھائیں گے آپ کسی ہاں پہ کار کو نکالتے ہیں نہیں نہیں اس کی نکالتے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ یہاں ہاں پہ ساری کی سارے شیئرز لگیا ہے ہمیں ان کی جینس کی کولیٹی دیکھتے ہیں واقعی یہ جینس کی کولیٹی ان کی اچھی ہے آپ کے باس جینس کا ہی سارا سامان ہوتا ہے صحیح چلیں ہم آگے چلتا ہوں بیسے یہ بائدہ بھی اس جینس کی کیا پرائز ہیں اس کا جو لیٹ ہے تیرہ سکر بیٹی اس کون کے ساتھ یہ آپ کو پڑے گی گیارہ سکر بھی یہ صحیح نیو ہے یہ نیو نیو تیرہ سو روپے کی یہ پینٹ ہے اور یہ پینٹ آم بزار میں دو ہزار روپے کی بیٹی چلیں اس ٹھنڈے ٹھنڈے شاپ سے آپ بہار نکلتے ہیں اور آپ کو اصل لائٹ آوز دکھاتے ہیں یہ ٹراؤزرز والے ہیں یہ شرٹس والے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کا موسم بہت حسین ہوئے وہ ہے اور میں آپ کو ایک اور بار بتاؤں کہ یہ جو ان کے پاس یہ ہائی لائٹر ٹی شرٹ ہے نا یہ جو دو شیرٹ ہے نا یہ اور یہ اورنج یہ آپ کو پاکستان میں یہ شیرٹ نہیں ملیں گے یہ بہار کی آئی بھی تو اس لیے شیرٹ آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں تو ان سے پرائیس پوچھتے ہلو اس کے پرائیس کیا ہائی لائٹر ٹی شرٹ کے یہ ہائی لائٹر ٹی شرٹ کے پرائیس کیا ہے تھری ہنڈرڈ اور اورنج ون سیم یہ ان کے پاس تھری تھری ہنڈرڈ یہ بہار کی ہیں ساری مارکیٹ پورے ہفتے کھلی ہوتی ہے سنڈے بغیرہ یہ پورے ہفتے کھلی ہوتی ہے ان کے پاس تھری تھری ہنڈرڈ کے ٹی شرٹ ہیں یہ بہت زبردست ٹی شرٹ ہیں ہائی لائٹر والی وہ آرنج والی اسمانی والی اور وہ گرین والی ان کلرز ہیں وہ پنک والا کلر کتنا اچھا ہے اب جو فیر کلر مین ہوتے ہیں وہ یہ کشیرٹ پہن سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو کلر پہنے کا دل کر رہے ہیں آپ کریں اپنے شکن شیڈ پہ بھوکل نہ جائیں یہاں پہ کچھ بیگز ہیں اسلام علیکم بیگز کیسے دے رہے ہیں آپ کس طرح کا دیکھیں سے سمجھتے ہیں لے گا بلکل مطلب یہاں پر بیکس کی قیمت ہاف ہے اب یہاں پر برائیٹی آف بیگز ہے میں آپ کو بتاؤں اور یہاں پر ٹریولنگ کے لیے بھی بیگز ہیں موجو کے لیے بھی بیگز ہیں یہ والے بیکس نہیں ہوتا ہے یہ سامان رکھنے کے لیے کپڑے وغیرہ کئی جانتے ہیں یہ بھی ٹریولنگ کا بیگ ہے یہ کیا کہلاتے ہیں یہ والے بیگ یہ ٹھورسک ہے ٹوریزم کے لیے بیگ ہوتا ہے ٹوریزم کی یہ بھی وارٹ پروف ہے یہ بارہ سو روپے کا دے رہے ہیں کیا بات ہے ان کی بارہ سو روپے کا بیگ دے رہے ہیں جبکہ یہ عام بزاروں میں دوسری مائکٹس میں تقریباً یہ چار چار ہزار کے مل رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے اور یہاں پر سکول بیگز بھی ہیں اور یہ سکول بیگ کتنے کا دے رہے ہیں پرپل والا ہزار روپے ہزار روپے ہزار روپے ہزار روپے کوئی مہنگا نہیں اور واشیبل مٹیریہ لے سہی آگے چلتے ہیں ریٹس واقی یہاں پر ریزنیبل ہے اور کمبل ہے اب سردیاں تو چلی گئی لیکن یہ پرانے کمبل ہیں نئے کمبل ہیں پرانے کمبل ہیں تو باہر کا مالی ہے سارا تھوڑے سپرائز بغیرہ اگر آپ شو کریں کہ کتنے کتنے کے ہیں ایک عام مارکیٹ سے یہاں پر کتنی سسسی چیز ہوتی ہے کمبل چھے سو سے لے کر تین چار ہزار تک پانچ ہزار تک صحیح تو یہاں پر چھے سو روپے والا مل رہا ہے وہ عام مارکیٹ میں کتنے کا ہے چھے وہ عام مارکیٹ میں تو آزار بارہ سو تک آپ کو ملے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پنک والا جو پر ہے چلے یہیں دیکھ لیتے ہیں یہ دبل بیٹ کا آٹھ سو ہزار بارہ سو اچھا کتنا گرم ہے یہ کراچی کے حساب سے کراچی کے حساب سے بہتر ہی ہے کیونکہ کراچی میں اتنی زیادہ سردی نہیں آتی تو یہ کمبل ان کے پاس سنگل بیٹ کا کمبل بھی اور ڈبل بیٹ کا بھی بچوں کے بھی ہیں اور بڑوں کے بھی ہیں اور کافی ریزنیبل پرائز میں مطلب واقعی چھے چھے سو اور ہزار کے کمبل عام بزاروں میں جو نیو کی طرف اگر آپ جاؤ گے تو پانچ ہزار اور اس طرح جا رہے ہوتے ہیں کمبل تو یہ والی جو گلی ہے یہ بیسیکل ہی لنڈا گلی ہے اس کے بعد جو لائٹ ہاؤس ہے وہ سب نیو ہے اور آپ لوگ سبسکرائب کریں فوکس ویت فہیم کو لائک کریں شیئر کریں اور یہ میں اس وقت مصطفہ مارکیٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر پردے ہی پردے ہیں چلیں ان سے پردوں کے کچھ ریٹس لیتے ہیں آپ کے باس ایک سپورٹ کو لائٹی کے پردے ہیں چلیں ان سے بات کریں آپ کے پاس آگے چلتے ہیں اسلام علیکم بات کریں گے آپ کے باس ایک سپورٹ کو لائٹی کے پردے ہیں یا پاکستانی ہے پاکستانی ہے پاکستانی ہے کیا پرائس چل رہا ہے اس وقت چھے سو پیر یا ون پیر ایک پردے کا سائز کیا ہوگا ساڑھے چھار ساڑھے چھار لیندھ ساتھ ساڑھے ساتھ صحیح تو ایک پردہ آپ نے کھا ہوں صحیح ہے مناسب ہے کم سے کم چھے سو بات میں پندرہ سو تک صحیح اور اگر زیادہ لیں تو کچھ آپ مناسب ہو اس میں اور ڈسکاؤنٹ ہو جائے یہ گری والا کتنا ڈیسنٹ پردہ ہے یہ اور میں اس کو ہاتھ لگا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ دھولے میں بھی آرام سے دھولے گا اور یہ ڈسٹ بہت روکے گئے بہت زبردست پردہ ہے اس پردے کے کیا پرائز ہے ہزار روپے کا ایک یعنی کہ دو آپ کو ہو جائیں گے دو ہزار کے اور اسی طرح جو ہے سامنے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں مسترٹ کلر چکے آج کل بڑا فیشن میں تو وہ یہ ہم مسترٹ کلر والے پردے ہیں یہ بھی بلکل گری والے اس سے تھوڑا سا لائٹ سوفٹ ہے یہ اور یہ بھی ڈسٹ روکے گا اس کی کیا پرائز ہے بھائی یہ بھی ہزار کا ایک ہے ایسے یہ سمجھ لیں کہ دو ہزار کے آپ کو دو پردے پڑیں گے اور وہ ایکسپورٹ کلرٹی والے کی شوپ میں آپ صحیح یہ سب نئے پردے مجھول ہو جا о یہ پردے آیا station بے ہزار کے ایمپورٹس آپ آپ پہ بس پاکستانی ہیں بہار کے ایمپورٹس کی شوپ میں یہ ایکسپورٹی نہیں یہ پڑدہ گلی فکرہ ختم گفت اور میں میں نے یہ پوری آپ کے کیا پرائز ہیں پردو کے جیسے یہ اگر ہم اسمانی والا دیکھتے ہیں تو یہ دو پردے کتنے کے دیں گے نو ہزار موٹے کپڑے کے ان کے پاس نو ہزار کے ہیں یہ دو پردے بہت بڑے پردے کیا سائز بتایا ان پردو کا نو فٹ چوڑا نو فٹ چوڑا ہے صحیح یہ ایکسپورٹ کولٹی ہے تو زرہ ہمیں بتائیں گے آپ ان کے کیا پرائز ہیں ان کے پاسی بہت پیارے پردے ہیں اور یہ بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ تینوں ایک ساتھ ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کبرے میں اگر ڈالیں نا تو حسین لگیں گے تو ان کے پرائز کیا ہے بھائی تین پردو کے پرائز ہیں ساڑھے چار ادا اچھا ایکسپورٹ کولٹی ہے ساڑھے چار ہزار اور ان کی کیا لینٹ اور کیا ان کی ہائیٹ ہوگی یہ ٹوٹل تین پردیں ساڑھے تیرہ فٹ کے لمبائی ہیں ان کی ساڑھے ساتھ پر یہ مجھے اس شاپ پہ جو پردے پسند آئے ہیں وہ یہ والے پسند آئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سمپل تو چلی رہے ہیں ہر کلر میں یہ گری اچھی کوالٹی ہے اس کی یہ پینک ہے تو یہ ایک گری والا پردہ ہے کتنے کا دیں گے یہ ایک پردہ ساڑھے تین ہزار کا ہے کیونکہ نو فٹ چوڑا ہے مطلب ان کی چوڑائی بہت زیادہ ہے آپ پرائزز تو بلکل دیکھیں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہ پردے کی لینٹ اور چوڑائی کتنی زیادہ ہے کچھ پردے واقعی بہت بڑے ہیں اس لیے وہ نونو ہزار روپے کے ہیں بڑے بڑے ڈرائنگ رومز کے پردے یہاں مل جائیں گے ایکسپورٹ کولٹی میں آپ کو آرام سے اور اگر آپ پاکستانی پردوں کی طرف جائیں گے تو وہ اتنے چوڑے ہی نہیں ہوتے آئے تھیں اچھا تھوڑا سے یہ بتائیں آپ شاپ کے تو بہت پیارے پردے ہیں مجھے تھوڑا سے یہ بتائیں کہ جیسے ایک پاکستانی پردہ ہوتا ہے اور ایک امپورٹ کولٹی پردہ ہوتا ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے اگر کیا پاکستانی پردے بہت بڑے نہیں ہوتے سائز میں دیکھیں وہ ایک نورمل ساڑھے چار بھائی ساتھ کے ایک پردہ ہوتا ہے نورمل اور جو امپورٹڈ پردے ہوتے ہیں ان کی چوڑائیاں الگ الگ ہوتی ہیں سائز مختلف ہوتے ہیں چوڑائی میں دس فٹ ہوتا ہے آٹھ فٹ ہوتا ہے بارہ فٹ ہوتا ہے پاکستانی پردے میں تو تھان میں ہم ساڑھے چار بھائی ساتھ کے ایک پینل تیار کرتے ہیں بس ساڑھے چار بھائے ساڑھے چار بھائی ساتھ کے جو پاکستانی پاکستانی سائز ہے یہ اگر اس سے بڑا چاہیے تو ایکسپورٹ quality والے ہی پردے لیں گے چلے آگے چلتے ہیں اور اب ہم پردہ گلی سے باہر واپس گھنڈا گلی میں آ گئے ہیں اور ہم آگے چل رہے ہیں یہاں پر یہاں یہ بہت پرانے والے پردے ہیں اور یہ ایک اور پردہ دلی ہے یہاں پر بھی پڑھتی ہی پڑھتے ہیں اور کمبل کیسے دے گئے کمبل تین آزار چار آزار اور آگے چلتے ہیں اور یہاں پر سٹف ٹوائز بھی ہیں یہاں پر آچھے اسے میں چپ ٹوائز ہے یہ دیکھائیے گا بڑا والا شیپ آہ وو یہ اتنا بڑا شیپ کتنے کا ہے زپر دس سیونھ ہنڈرٹ کا ہے اتنا بڑا شیپ اور پیس ہے یہاں پر یہ 500 کی شیپ ہے وہ بڑی ہے سیون ہنڈریٹ کی ہے یہ سکس ہنڈریٹ کی شیپ ہے اور یہ ڈاگ جو ہے کلر فور ہنڈریٹ کے سوری اور کلر فل ڈاگ جو ہے یہ اس کے بھی کچھ ایسی فائیو ہنڈریٹ پرائزز ہیں اور یہ بڑا والا براؤن ڈاگ کتنے کا ہے سکس ہنڈریٹ کا ہے اور اب ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو سامنے بھی مزید جو ہے وہ سٹف ٹوائزز ہیں کھاتے ہیں اس پیش کے کیا پرائز ہے دو دو سو اس ٹیبل پر جتنے سٹف ٹوائز پڑھیں سب دو دو سو روپے کے اسلام علیکم ان کے پاس چھوٹے چھوٹے سٹف ٹوائززز ہیں کچھ پرائزز بتائیں گے اچھا اچھا کھانا کھالیں اور یہ کیا نون لکھ کا شیر یہاں پہ آ گیا چلے اب ہم یہاں یہ میں جو ہے لائٹ ہاؤس میں ڈھونڈ رہی تھی پرانا مال کہ میں سوچ رہی تھی کہ اچھے بہار کے جیسے بیگز آتے تھے وہ کہیں پہ اب شاپس موجود نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے نا بہن یہ جو مال جو نا آگے سے مہنگا ہو گیا ہے ڈالر کی وجہ سے ڈالر بہت مہنگا ہو گیا اوپر کی سطحے بے چلا گیا ہے اور پاکستانی روپیہ ہو گیا کم تو اس وجہ سے مال آنا بند ہو گیا ہے پورٹ کے مسئلے ہیں کچھ پار کے کچھ ڈالر کے مسئلے ہیں اور بہت سارے سے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے لنڈا کا مزار آنا بند ہو گیا ہے اب صرف لنڈا صرف تبھی آ رہا ہے جو سال میں ایک دو دفعہ آ رہا ہے وہ سردی کے سیزنوں میں آ رہا ہے عام دن میں ویسے مال نہیں آ رہا بہت ساری ویرائیٹی ایسی ہے جو لنڈا میں بند ہو گئی آنا جس کی وجہ سے نیا مال مہنگا ہو گیا ہے تو اب یہ جو لائٹ ہاؤس لنڈا ہزار ہے یہ نوے فیصد نئی مارکیٹ بن چکی ہے سمجھے نوے فیصد جو آپ نائنٹی پائیپ پرسنٹ کہہ دیجئے نئی مارکیٹ ہے اور نئے لوگ آ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں نے نیا مہنگا کرنا شروع کر دی ہے پرانا کام اب اتنا لوگ ترجیح نہیں دی رہے ہیں پرانے کام کو دراصل وہ مال بہت مہنگا ہو گیا ڈالر کی سطح کے انچی ہونے کے چکر میں مال بہت مہنگا ہو گیا دراصل صحیح تو اب جو ہے وہ جو باہر کے بیگز ہمیں مل ستے وہ کراچی میں کہیں ملیں گے کسی مارکیٹ میں کچھ پتہ ہے آپ کو وہ کراچی کی اس مارکیٹ میں ملیں گے جیسے شہر شاہ سے جہاں سے مال آ رہا ہے بس اسی جگہ ملیں گے مگر وہاں آپ کو اتنا مال دیں گے نہیں جیسے کہ ایک دو پیس جو کسٹم آتے ہیں ہم تو نہیں دیں گے آپ نئے ہی بیگز خریدنے پڑیں گے ہمیں جی بالکل آپ نے سنا کہ اب لائٹ ہاؤس جو ہے وہ پرانی مارکیٹ نہیں رہی ہے یہاں پہ جا بجا ہم نے دیکھا ساری دکانوں پر نیا مال بھرا ہوا ہے اور جو پرانا مال ہے وہ صرف ٹی شرز اور ٹراؤزرز کی حد تک محدود رہ گیا ہے اور وہ ٹی شرز بھی اب بہت میار کی نئی ہے بہت پرانی تھی کیونکہ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے اب مال جو ہے وہ فورڈ نہیں کر پارے شاپ کی پرز کیونکہ ان سے لوگ بھی نہیں خریدیں گے نا اتنا مہنگا مال پرانا سمانم سستے کی وجہ سے تو خریدنے آتے تو فوکس وید فہیم سے سمیہ خرشیت کو اجازت دیں اور اللہ حافظ ہم کسی اور مارکیٹ میں آپ کو نیکس ٹائم وزٹ کرائیں گے اور شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ